آدھاپ نمشکار بز میں ساہر کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ کا ہاردک سواغت ہے تلیس تقبال ہے خوش آمدید ویلکم نکل آگے بھی کتابوں کے حوالوں سے کبھی آج کے اہد نبل سوچنے والوں سے کبھی جہاں آج ہم بات کریں گے ہندی فلموں کے اس دور کے اس ادایتکار کی جس نے جب بھی کوئی فلم بنائی تو سوچنے والوں کو ان کی گہری سوچ میں غرق کر دیا یہاں ہماری مراد ہے جناب راج خوشلہ صاحب سے آج ان کا چند دن ہے اور اس موقع پر ہمارا آج کا اپیسوڈ انہیں ہم سمر بھی کرتے ہیں 31 مئی 1925 میں راج خوشلہ کا جنم لدھیانہ پنجاب کے ایک سمپنڈ پریوار میں ہوا ہندوستان کے ہزاروں نوجوانوں کی طرح انہوں نے بھی سپنوں کی نگری ممبئی میں اپنی قسمت آزمانے کا ارادہ کیا اور ایک دن اپنی تقدیر کی دیوی کو ڈھونٹے ڈھونٹے ممبئی آ پہنچے ان کی پردھیبا کو سب سے پہلے اگر کسی نے پہچانا تو وہ دے جانے مانے بڈیویسر ڈریٹر اداکار دیوان دیو صاحب نے ان سے کہا کہ تم کلاسیکل سنگر نہ بن کر اگر ہدایتکار بن جاؤ تو زیادہ کامیاب رہوگی کیونکہ تم میں ہدایتکاری کے جوہر زیادہ نظر آ رہے ہیں دیو صاحب نے ان کی ملاقات مشہور نرماتہ نردیشک گردت سے کروائی اور راج خوصلہ ان کی صحیح بن گئے راج خوصلہ صاحب کا جب بھی ذکر آتا ہے تو بحیثیت پردیویسر ڈریٹر یا سکرین پلی رائٹر کی حیثیت سے آتا ہے مگر وہ ایک اور خوبی کے مالک تھے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں جی ہاں وہ ایک کلاسیکل سنگر بھی تھے ممبئی آنے سے پہلے وہ آل انڈیا ریڈیو میں نوکری کیا کرتے تھے انہوں نے اپنے گائیکی کے فن کو اپنی ہدایتکاری میں بخوبی استعمال کیا ان کی پہلی فلم تھی ملاب جس میں دیوانند اور گیتہ بالی نے کام کیا تھا ملاب نے باکس آفیس پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا لیکن اس فلم نے ہندوستانی فلموں کے شہدائی درشکوں کو ایک قابل نردشت راج خوسترہ کی شکل میں دے دیا ٹھیک دو سال بعد ان کے فلم آئی سی آئی ڈی جس نے کامیابی کے چھنڈے کار دیے جب ارادہ بنا لیا اونچی اڑان کا پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا جہاں راج خوسترہ بولیوڈ کے آسمان پر اڑانے بھرنے لگے انیس سو پچاس سے انیس سو اسی تک راج خوسترہ کا گولڈن پری اٹھا سی آئی ڈی کالا پانی بمبئی کا بابو وہ کون تھی میرا سایا دو راستے میرا گاؤں میرا دیش شریف پدماش کچھے دھاگے پریم کانی نہلے پہ دہلا میں تلسی تیرے آنگن کی اور دوستانہ یہ وہ فلمیں تھیں جن میراج خوسترہ صاحب کا فن اپنی میراج کی بلندیوں کو چھوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا اس کا انداز جگ ظاہر ہے وہ اپنے فن میں بڑا ماہر ہے اپنے فن میں ماہر راج خوسترہ نے ہمیشہ الگ الگ سبجیکس پر کام کیا کرائم تھرلر بنائی سی آئی ڈی کالا پانی ایک مسافر ایک حسینہ سسپنس تھرلر بنائی وہ کون تھی میرا سایا انیتا میلو ڈراما بنایا تو دو بدن دو راستے اور جب ڈکیت فلم بنائی تو بنایا میرا گاؤں میرا دیش اس فلم سے انسپائر ہو کر 1975 میں فلم بنی شولے جس نے ایک بہت بڑا ریکارٹ قائم کیا میں نے کہا آئے ہو کتنے دنوں کے بعد کہنے لگے حضور یہ فرصت کی بات ہے جیسی لچک اور لوج اس چھیر میں ہے ایسے ہی بانگپن شوخی اور رومانیت کی انتہا نظر آتی ہے راج خوصلہ صاحب کی فلموں کی ہیروینوں کے کردار میں وہ ان کرداروں کو اتنا بناتے ہیں سجاتے ہیں سمارتے ہیں کہ دیکھنے والے بے خود ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنی فلموں کی ہیروینوں کے کرداروں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کیا ہے فلم سی آئی ڈی کی ویدہ ریمان وہ کون تھی کی سادنہ دو بدن کی آشا پارک اور سیمی کروال دو راستے کی ممتاز اور میں تلسی تیرے آنگن کی نوتن وہ ہیروینیں ہیں جن کے پرفومنس میں جہاں ایک طرف ان کے کرداروں کو لافانی کر دیا وہیں دوسری طرف ان ہیروینوں نے ہندوستانی فلموں کے اتحاس میں بتا اور اچھی ہیروین اپنا نام بھی درج کروا لیا میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکس کرتا ہے اپنے گانوں کے پکٹرائزیشن میں اپنی مثال آب راج خوصلہ ان کے ہر گانے کا پکٹرائزیشن ایک سے بڑھ کر ایک ہوا کرتا تھا وہ اپنی فلموں میں کم سے کم ایک گانا تو ایسا رکھتے جو فوک سنگیت پر آدھاریت ہوتا فوک گانوں کی فہرشت میں ہم سی آئی ڈی بمبئی کا بابو سولوہ سال میرا سایہ دو راستے میرا گاؤں راج خوصلہ صاحب کو دو بار فلم فیر ایوارڈ بیسٹ ڈیریکٹری گلی ملا ان کے فلم دو راستے اور میں تلسی تیرے آنگن کی میں تلسی تیرے آنگن کو بیسٹ فلم کا بھی ایوارڈ بیلا اسی فلم سے نوتن کو بھی بیسٹ ایکٹریس کا فلم فیر ایوارڈ بیلا تین مئی دو ہزار تیرہ میں بھارت سرکار نے اس عظیم ہدایتکار کی یاد میں ایک پوسٹ ٹیم بھی جاری کیا راج خوصلہ صاحب کے فن اور شخصیت پر اور خاص طور پر ان کے نغموں کے شائرانہ انداز پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مشہور نغمانگار اور شائر جناب ابراہیم عشق صاحب راج خوصلہ زیر ہماری فلم اندسٹری کے ایک ایسے مایا ناغ ریجکٹر کے ہدایت کرتے جن کو خاص طور سے میں پڑا لکھا ہدایت کرتے ہیں ایسے پڑا لکھے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن میں ان لوگوں کو جو صرف ڈگرییاں لے لیتے ہیں وہ پڑھتے لکھتے ہیں ان کو میں پڑا لکھا نہیں بانتا ہوں میں پڑا لکھا ان لوگوں کو بانتا ہوں جو علموں ادھگ سے تھوڑا بڑھ تعلق رکھتے ہیں تھوڑا بڑھ کیا اچھا خاصا تعلق رکھتے ہوں اور ویسا تعلق راچ خوشنا تھوڑا بہت اچھی سوشتہ زبان جانتے تھے بارسی بھی جانتے تھے اور انہوں نے جو فلمیں بنائیں وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ مانی خیلس فلمیں بنائیں جب آدمی کا تعلق وہ علموں ادھگ سے ہو جاتا ہے تو وہ کام بھی میننگ فل ہی کرتا ہے راج خوشنا کی فلموں میں اردو اور فارسی چونکہ وہ جانتے سے اسی لیے ہی ان کی فلموں کے جو نظمیں ہیں وہ آلہ برجے ہیں بہت میٹھے نظمیں بہت ہی مانی خیل میننگ فل اور عدد سے جوے ہوئے نغمے ان کو کہا جا سکتا ہے جیسے میرا سایا میرا سایا میں جو نغمے راجہ مہدی لکھانے لکھا اور مدن گوہم نے ان کی دھنے بنائی وہ بلکھل یاد دیا اسی طرح سے انہوں نے میرا گاؤں میرا دیش سی آئی ڈی اور بہت ساری فلموں کے فلموں میں اپنے گیتوں سے لوگ ان کو جھوگنی پر ملگو کیا یہ راج خوشلہ جیسے ڈائریکٹر کی ایک ایسی خوبی تھی جو اور دوسرے ڈائریکٹر میں نے بھی نو جون انیس سو اکینڈوے میں راج خوشلہ صاحب نے اپنے جیون کی انتیم سانس ممبی ملی ہم بزم ساہر کی طرف سے بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ راج خوشلہ صاحب آج ہمارے بیش میں نہیں ہے مگر ان کی فلموں کے گیت سنگیت ان کو ہمیشہ ہمارے بیش میں زندہ رکھیں گے موسیقِ